نمشکار مطرو میں ہوں مستری درم سنگھ سواگت ہے آپ کا میرے چینل ڈی ایس ملی والا میں مطرو یہ انجن ایٹ ایچ پی پمپنگ سیٹ ہے جو کی پورا کمپلیٹ اوور ہالنگ کے لیے کھولا گیا ہے جس کا سمان بھی یہ دیکھیں سب کمپلیٹ آ چکا ہے اس کا فل اوور ہالنگ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ ویڈیو دھیان سے دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور مطرو ویڈیو کو لائک کرنا پسند آئے تو اور چینل کو سبسکرائب آوشے کر لیں مطرو یہ دیکھیں یہ کرینک ہم نے پولش کر آئی ہے بیچ میں دیکھ رہے ہیں آپ دونوں بیرنگ بلکل نئے ہیں آئل پمپ بلکل نیا لگایا ہوا ہے بیرنگ ایم ٹیک کمپنی کے 3211 نمبر کے بیرنگ ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو اس میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے یہ اس کے اندر موبیل آئل آنے کے لیے یہ ہول کیا جاتا ہے اس کے اندر جو کی آئل پمپ تک جاتا ہے یہاں تک آئل پمپ تک جاتا ہے یہ ہول اور اس کو کرینک ٹرن کرانے کے بعد کرینک پولش کرانے کے بعد اس کو ہم گیج ڈالنے کے بعد جو اس کا موبیل ناپنے کا گیج ہوتا ہے اس سے صفائی کر دیتے ہیں میترو یہ دیکھئے اب ہم اس طرح سے اس کو فٹ کریں گے آئل پمپ کا جو یہ روڈ ہوتی ہے پمپ ہوتا ہے اس کو اوپر کریں گے اور تب یہ اندر چلا جائے گا اس کے بعد ہم اس کا یہ دوسرا پارٹ آئل پمپ کا لگا دیں گے اور ہم اس کو نیچے کی اور ڈال دیں گے نیچے یہ دیکھئے نیچے یہ فالکرم پین ہے جو نیچے یہ آپ کو ایک روڈ سی دکھائے دی رہی ہے یہ فالکرم پین کہلاتی ہے یہ اس کے اندر ہم اس کو اس طرح سے فساد دیں گے اور بیرنگ بلکل پوری طرح سے بیٹھ گیا ہے یہ دیکھئے یہ فٹ ہو چکا ہے اب ہم ایک پیکنگ لے لیں گے پیکنگ لگانے کے بعد یہ ہم ہاؤزنگ بریکٹ لگا دیں گے یہ ہاؤزنگ بریکٹ لگا دیا گیا ہے یہ دیکھئے یہ فٹ بیٹھ چکا ہے اس کے اندر سب کچھ نیا ہے اب ہم اس طرح سے کرینک کو ناب لیں گے پہلے تاکہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے یہ دیکھئے ہم اس طرح سے کرینک کو ناب لیں گے یہ دیکھئے ادھر بلکل پوری پوری ہے ادھر تھوڑی ہماری جو ہم جس چیز سے ناب رہے ہیں یہ ایک جھاڑو کی سیک ہے ادھر تھوڑا ادھر اوبر ہے یہ دیکھئے ادھر ڈاؤن ہے تھوڑی سیک اور ادھر لگ بھگ برابر ہے یہ دیکھئے یہ برابر ہے اب ہم اس کو برابر کریں گے موسیقی پیک پیکنگ لگا دیں گے موسیقی اس طرح سے دونٹ ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کے موسیقی موسیقی ہم نے سامنے کے دونٹ ٹائٹ کر کے دیکھ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ایک پیکنگ لگایا ہے تو کرینک کے اندر بیرنگ کے اندر پلے آ چکی ہے اب اس پلے کو ہم دوسری سائیڈ سے نکال دیں گے موسیقی 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 اس میں سے ہم جتنا پیکنگ ادھر لگایا ہے ادھر سے ہم ایک پیکنگ نکالیں گے تاکہ پلے ختم ہو جائے اور کرینک اپنی جگہ ایڈجیسٹ ہو جائے ہم نے ایک پیکنگ نکال دیا ہے اس میں عاموماً پیکنگ نہیں ہوتے ہیں میں یہاں بیرنگ سیمو کا استعمال کیا جاتا ہے پرانتو اس میں اتنی گنجائس نہیں ہے اس میں پیکنگ کی ضرورت ہے کسی کسی انجنوں میں ایسا ہوتا ہے تو یہ ہم پیکنگ سے ایڈجیسٹ کرتے ہیں اس سائیڈ میں ادھر کے ہم نے تینوں نٹ اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیئے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کرینک گھما کر دیکھتے ہیں یہ بلکل فری ہے اور اس کے اندر پلے بھی نہیں ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے کرینک تیار ہو گئی ہے کہیں سے کسی پرکار کا یہ دیکھیں کہیں سے کوئی ایسا احساس نہیں ہو رہا ہو جو یہ ٹائٹ ہو یا پلے ہو اب اس میں ہم تھوڑا سا یہاں پر ایک سیل لگائیں گے یہ مو بھی لگا دیا ہے اب اس میں آئل سیل لگا دیتے ہیں نئی یہ دیکھیں آئل سیل لگا دی ہے لسٹر کے بال کی مدد سے سیل کو ٹھوک دیا ہے اب یہ دیکھیں اب فلائی ویل لگا دیں گے فلائی ویل اس طرح سے لگا دیں گے ہمیں تھوڑی سی جو بھیل کی ٹکر ہوتی ہے کرینک کی ٹکر ہوتی ہے یہ جہاں پر بھیل جا کے ٹکرا جائے اس کو ہمیں تھوڑا سا کھولا رکھنا ہوگا تاکہ کبھی ہمیں نکالنے میں اس سے مدد مل جاتی ہے آگے اس کو ہم تھوڑا سا کھولا ہوا رکھیں گے تو یہ پیچھے ہم جب ٹھوکیں گے تو چاوڑی لوج پڑھ جاتی ہے اور آسانی سے نکل جاتی ہے یہ ہم تھوڑا سا اس کو دوری پر رکھیں گے جرا سا اس میں گیپ بنا دیں گے یہ دیکھئے اب ہم چابی کو ٹھوک دیں گے اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے ٹائٹ چابی ٹھوک دی گئی ہے اب یہ دیکھئے اسمبلی گورنر اسمبلی لگائیں گے پہلے ایک پیکنگ لگا دیا ہے اب اس کے بعد یہ ہم لگا رہے ہیں ایک لوہے کی پلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایک پیکنگ کیونکہ پیکنگ نیا بھی ہے دیکھو یہ رکھا ہوا ہے پرند ہم نے پرانا پیکنگ لگایا ہے کیونکہ یہ بلکل صحیح سائز میں اس کا سائز گڑڑا ہے اچھا نہیں ہے ایک ہول بھی بند ہے اس لئے ہم نے پرانا ہی پیکنگ لگا کر کے یہ اسمبلی کو بھی ٹائٹ کر رہے ہیں یہ اسمبلی کو ٹائٹ کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا ایریا ٹائٹ ہوتا ہے بھی ہوتی ہے یہاں پر کنجسٹیڈ ہے یہاں تھوڑا دیری لگ جاتی ہے ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے فٹ بیٹ چکی ہے اسمبلی اب ہم اگلا کارے کریں گے دیکھتے رہی ہے اب یہ ویٹ لگائیں گے ہم ویلینس بیٹ ویلینس بیٹوں کے جو سائیڈ ہوتی ہیں یہ الگ ہوتی ہیں یہ جو اُبھرا ہوا سیرا ہے یہ باہر کی سائیڈ جائے گا اور یہ جو پلین سیرا ہے یہ اندر کی طرف رہے گا یہ اندر کی طرف رہے گا پلین سیرا اور جو اُبھرا ہوا سیرا ہے باہر کی طرف جائے گا اس طرح سے ہم ویلینس بیٹ لگا دیں گے یہ ہم نے لوگ ڈال کر یہ لوگ ہے اور لوگ ڈال کر ہم نے بولٹ کو لگا دیا ہے اسی طرح سے ہم دونوں بولٹ اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں گے یہ دیکھیں پلین سیرا اندر اور جو اُبھرا ہوا سیرا ہوتا ہے وہ باہر کی سائیڈ رہتا ہے یہ دوسرا بیٹ بھی ہم اس طرح سے کر دیں گے اچھی طرح سے یہ ویلینس بیٹ کے بولٹ ٹائٹ ہونے چاہیے بہت اچھی طرح سے ہم ان کو ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں پائپ کی مدد سے کیونکہ یہ ہماری گوٹی ہینڈل جو ہے ٹامی یہ تھوڑا چھوٹا ہونے ایک قارن ہم نے اس میں پائپ لگا کر کے ان کو ٹائٹ کیا ہے اچھی طرح سے ٹائٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیتے ہیں ان کو اب اس طرح سے ہم یہ لوگ موڑ دیں گے اندر کی سائیڈ سے اوپر کی بولٹ کی ہیکس ٹوپی کی طرف ہیڈ کی طرف موڑ دیں گے یہ دیکھیں اب ہم کیمشافٹ میں گورنر ویٹ وغیرہ یہ گورنر کی جو پرانالی ہوتی ہے اس سے ساری کمپلیٹ کریں گے ہم نے ایک پوش پلیٹ لگائی ہے جس کو چھتری سلائی بھی بولتے ہیں کہیں کہیں تکلی بھی کہتے ہیں یہ گورنر ویٹ پینے ہیں جو ہم نے ویٹ کے اندر ابھی لگا کر دیکھی ہے تاکہ فری ہو جائے اس لئے پہلے لگا لیتے ہیں اس طرح سے لگا لیں گے دونوں پینوں کو ہم سڑا دانا ڈال دیکھ لیتے ہیں ہمیں کتنی چاہیے کیونکہ یہ ابھی کم ہے یہ اوپر اس سے اوپر آنی چاہیے بینا مومنٹ کرے تو بیسے اس میں سائیکل والی گولی یعنی ایک سوت کی گولی ہم ڈال دیتے ہیں پر اس سمیں گولی اپلقد نہیں ہے تو ہم نے یہ پرانی کیم سلائی میں سے ایک چھوٹا سا پیس کارٹ لیا ہے اور ہم اس سے بڑھا دیں گے تھوڑا سا تاکہ گورنر کنٹرول اچھی طرح سے کر سکے یہ دیکھیں یہ اتنا قریب ڈیڑھ یا دو سوت اوپر رہنا چاہیے ہمارا کیم شارٹ سے اب یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو انجن کے اندر لگا دیں گے سپرنگ لگا کر یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سپرنگ لگا دیتے ہیں اچھی کمپنی کے سپرنگ لگائے ہیں کرلوسکر کمپنی کے سپرنگ ہے تھوڑا تھوڑا ان کا جو مو ہے ان کا ان کو ہم تھوڑا دھا دبا لیں گے تاکہ یہ نکلے نہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو سپرنگ کو بھی لگا دیا ہے یہ بوڈی گائیڈ کہنے کہ ان کو والب ٹیپٹ بھی کہتے ہیں جو صحیح باسا ہے یہ وال ٹیپٹ ہے جو ہماری پس روڈ والوں کو اٹھانے بٹھانے کا کام کرتی ہیں یہ ہم لگا لیں گے پہلے اور اب ہم کیم شاپٹ یہ دیکھیں اس ہول کے سامنے یہ بٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ والا جو ہول ہے یہ والا جو ہول ہے اس والے ہول کے سامنے کر کے ہم اس کو اندر بٹھائیں گے بوڈی گائیڈ پکڑے رہیں گے یعنی کہ وال ٹیپٹ کو پکڑ کر رکھیں گے تاکہ نیچے نہ گر جائیں یہ دیکھیں یہ اب بیٹھ چکی ہے اب ہم اس کو فکسنگ بولٹ سے فکس کر دیں گے ہم اس کو بولٹ کو اتنا ٹائٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر آگے پیچھے ہونے کی پلے سماپ ہو جائے اور یہ ٹائٹ نہ ہو گھومتی رہے اچھا اچھی طرح سے گھومیں ٹائٹ نہ ہو اور پلے بھی نہ رہے اب ہم ان کی پلوں پنوں کو نہیں موڑا تھا اب یہ گورنر ویٹ پن کو ہم موڑ دیتے ہیں جھنڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ نکلے نہیں چلنے پر اب ہم ٹاپہ لگائیں گے ٹاپے کے اندر نئی سیل لگا لیا جس کا نمبر 150-250-16 ہوتا ہے یہ ہم نے سیل کو لگا لیا ہے اب یہ دیکھئے ٹاپہ لگانے سے پہلے ہم ٹائمنگ سیٹ کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ورلڈ ٹیپٹ جو کہ ہم گراری کو آگے پیشے کر رہے ہیں تو یہ آگے پیشے کرنے پر الگ الگ مومنٹ کر رہے ہیں پیشے کرنے پر یہ اور آگے کرنے پر یہ اٹھ رہی ہے ہلکی ہلکی جب بلکل سوننی عوستہ میں یہ آ جاتی ہیں یہ دیکھئے یہ بلکل سوننی عوستہ میں بہت ہلک ہلکا ہلائیں گے تو یہ ہلنے چاہئے یہ دیکھئے ہم آگے پیشے کر رہے ہیں تو یہ اٹھ رہی ہیں باری باری سے آگے پیشے کرنے پر ہم گراری کو یعنی کیم شاپٹ کو گھما رہے ہیں تو یہ اٹھ رہی ہیں اور اب بیٹھ رہی ہے آگے پیشے کرنے پر یہ جب یہ بلکل برابر استقری میں آ جائیں یہ ٹائمی باندھنے کی پرکریا ہے آپ دھیان سے سمجھ لیجئے یہ دیکھئے اور انگلی رکھ کر کے ہم احساس کریں گے ہلکا ہلکا بہت ہلکا ہلکا ہلائیں گے گراری کو یہ دیکھئے ہم گراری ہلا رہے ہیں یہ دیکھئے گراری کو ہلا رہے ہیں اور ان کو بھی ہم چھو رکھا ہے تاکہ یہ برابر برابر مومنٹ کریں بلکل برابر استطحی میں دونوں مومنٹ کریں اور وہیں پر ہم روک کر کے اب ہم کرنگ کو بلکل اوپر لے لیں گے ٹوپ پر لیں گے یعنی کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم چاوی کو جو پلائیویل کی چاوی ہے اس کو ہم آکاس کی طرف کریں گے بلکل سیدھا ایک دھم ٹوپ میں اوپر کی اور کر لیں گے اور ہم ایک کرنگ سے آڈیا لے لیں گے کہ ہماری کرنگ ادھر تو نہیں ہے اب ہم گراری کیم یعنی کرنگ 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 لگا دیں گے ادھر جو یہ کرنگ کرنگ کی پن ہوتی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے یہ نیچے کی اسطیتی میں ہونے چاہیے بلکل سیدھی دھرتی کی طرف ہونے چاہیے پرتوی کی طرف بلکل سیدھے اینگل میں یہ دیکھیں اب ہم گراری کو لگا دیا ہے اب یہ دیکھیں کیونکہ گراری کا داتا تھوڑا سا آؤٹ ہے تو ہم اس کو جدھر کم ہے ادھر ہلکا سا ہلا کرکے سامنے کرکے گراری کو ٹھوک دیا گیا ہے اس کے اوپر یہ ریٹرننگ کیم لگا دیا تاکہ یہ گراری کو روکنے کا کام کرتا ہے یہ بولٹ کی مدد سے اس کو روک دیتے ہیں اچھی طرح سے اس بولٹ کو ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ پوری طرح سے ٹائٹ ہو چکا ہے مطلق بنے رہے گا مطلق چینل کو اوشے سبسکرائب کر لیں بہلا آئی گندہ بہا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اب ہم نے اس کے اوپر فیبی بونڈ لگا کر کے پیکنگ لگایا ہے پیکنگ کے اوپر سے ہم نے ٹاپے کو لگا دیا ہے ٹاپے کے نٹ گیئر ووکس ٹاپا ہم نے لگا دیا ہے اب یہ دیکھئے سلنڈر بلوک کی اچھی طرح سے سفائی کر لیں گے کیونکہ اب باری ہے لائنر پسٹن فٹ کرنے کی ہم نے سلنڈر بلوک کو ساپ کر کے انجن کی بوڈی کے اوپر رکھ لیا ہے یعنی کرینگ کیس کے اوپر رکھ لیا ہے تاکہ وہاں آسانی سے فٹ ہوگا یہ دیکھئے ساڑھے ستاسی ایم ایم کا یہ اوشا کمپنی کا لائنر پسٹن کمپلیٹ سیٹ ہے اس میں پسٹن گجن پن رنگ سر کلپ یعنی پسٹن پن کے لوگ اور لائنر یہ آئیٹم ہوتے ہیں اوشا کمپنی کا یہ سیٹ ہے ہم نے نکال لیا ہے یہ دیکھئے یہ سارے سمان اس کے اندر سے یہ گجن پن وغیرہ یہ سب بہت اچھی کمپنی ہے یہ دیکھئے یہ اس میں ایک آئل رنگ دو کمپریسر رنگ ایک ٹوپ پروم رنگ اوپر ہوتا ہے یہ روڈ رنگ اس کے اندر لگا ہوا ہے بلکل اچھا سیٹ ہے یہ روڈ رنگ ہے اس کے ساتھ ہی لگا ہوا آتا ہے روڈ رنگ کے اوپر ہم تھوڑا سا فیوی بونڈ لگائیں گے فیوی بونڈ لگا کر کے ہم اس طرح سے فٹ کر دیں گے تاکہ فیوی بونڈ لگاتے ہیں یہ ہمارا پانی موبل میں نہ جا سکے پانی لیک نہ ہو یہ دیکھئے بڑی آسانی سے چلا گیا ہے کیونکہ اس کا بلوک سلنڈر بلوک کا جو فٹنگ ہے تھوڑا ڈھیلا ہے تو اس لئے ہم نے اور بھی اچھی طرح سے ہم نے فیوی بونڈ کو لگایا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم گزن پن کو لگا دیں گے پسٹن کے اندر اس کے اندر ہم نے کنیکٹی روڈ کے اندر نیا بوس لگوایا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ٹھوک کر کے یہ سائیکل کا سینٹر ایکسل ہے جو کی اس کے اندر پن کے اندر جائے بلکل پروپرلی فیٹ آتا ہے اچھی طرح سے پسٹن کو پھولنے بھی نہیں دیتا اور بیٹھا دیتا ہے ہم نے اس طرح سے لوک بھی لگا دیئے ہیں سرکلپ لگا دیئے ہیں پسٹن کے پن کے دونوں طرف اب پسٹن رنگوں کو ڈیزل سے ساپ کر کے اس میں موبل لگا کر ہم پسٹن رنگ پسٹن لائنر کے اندر سیلینڈر کے اندر ہم انہ کو ریلیز کریں گے یہ دیکھئے یہ رنگ ہم نے اس سائیڈ میں رکھا ہے گجن پن کے سائیڈ میں نہیں ہے تیسرے نمبر کا رنگ لیں گے بیچ کا چھوڑ دیں گے ابھی جو سیکنڈ نمبر کا رنگ ہے اس کو چھوڑ دیں گے پہلا رنگ دوسری سائیڈ میں تیسرا رنگ دوسری سائیڈ سے اس سائیڈ میں کر دیں گے پہلا یہ دوسرا رنگ بھی ادھر یہ چاروں رنگ بپریت دیسہ میں کریں گے بلکل کٹ مار کے الگ الگ کر دیں گے کٹ مار کے الگ الگ کر کے یہ دیکھیں یہ اس میں ہول کی طرف جو پسٹن میں دو گڑھے ہوتے ہیں یہ گڑھے ان ہول کی طرف ہم رکھ کر کے یہ اس طرح سے ہم پسٹن کو ریلیز کر دیتے ہیں رنگوں کو ریلیز کر دیتے ہیں لائنڈر کے اندر یہ دیکھیں بڑی آسانی سے یہ پسٹن لائنڈر کے اندر ہم نے فیٹ کر دیا ہے ریلیز کر دیا ہے اب ہم سلن پوڈی کے اوپر یہ کلرینز پیکنگ رکھ دیں گے جو پیپر کے بنے ہوتے ہیں یہ پسٹن کو صحیح موچائی پر رکھنے کا میں مادد کرتے ہیں یہ ہمیں نکالنے بھی پڑ جاتے ہیں اور بھی لگانے پڑ جاتے ہیں یہ چالیس نمبر پر ہماری کرینک آئی ہے پولیس ہونے کے باگ چالیس نمبر کے سی آر ویرنگ اس میں ہم فٹ کر دیں گے یہ دیکھئے بنے را کمپنی کے چالیس نمبر کے سی آر ویرنگ یہ فٹ ہو چکے ہیں ان پر موبیل لگا کر کے اب ہم انجن کے اندر ان کو فٹ کر دیں گے کرینک پر لگا دیں گے کرینک کے اوپر تھوڑا سا موبیل ڈال دیں گے لبریکیٹنگ آئیل لگا کر کے تاکہ اسکریس نہیں آئے سی آر ویرنگ کے اوپر اسکریس سے بچانے مدد کرتا ہے لبریکیٹنگ آئیل یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اس کو فٹ کر دیا ہے ہم نے مطلع بنے رہیے گا یہ کمپلیٹ ویڈیو ہے پورا انجن کمپلیٹ باندھ کر دکھایا جا رہا ہے آپ کو یہ دیکھئے ہم نے سی آر بورڈ لگا لیے ہیں اور اب ہم اس طرح سے یہ نچلا والا کنیکٹنگ روڈ کا سی آر بیرنگ بھی اس طرح سے لگائیں گے یہ دیکھئے اس میں نیچے اوپر دو نشان ہوتے ہیں دونوں نشان ایک سائیڈ میں لینے پڑھیں گے لک لگا کر کے نٹ کو لگا دیا ہے ہماری لائنر کے ٹوپ سے نیچے رہنے چاہیے کیونکہ یہ نیچے تھی ہم نے ایک سیم نکال دیا ہے کیونکہ ہم ویڈیو تھوڑا سا لنبی نہ ہو اس لیے ہم آپ کو ایسا دکھا رہے ہیں ہم نے ایک سیم اس کے اندر سے نکال دیا ہے اور یہ دیکھئے یہ کلکل پوری طرح سے اپنی جگہ پر پسٹن آ چکا ہے نہ ہی اوپر ہے اور جتنا ہمیں گیپ چاہیے اتنا یہ تیار ہے اب گیس کٹ رکھ کے ہیڈ کو کھیج دیا ہے روکر بکسہ یہ لگا دیں گے دیکھئے روکر بکسہ لگا رہے ہیں موبل ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے موبل آئیل لبریکیٹن آئیل ہم نے اس کے اندر انڈیز کر دیا ہے سربو کمپنی کا اب اس کے ٹیپٹ ہم چیک کریں گے یہ دیکھئے ٹیپٹ کو ہم نے سیٹ کیا ہے ٹیپٹ میں معمولی معمولی سی پلے رکھنی پڑتی ہے ایکجوشٹ بال میں یعنی سائلنسر بال میں تھوڑا تھوڑا ٹائٹ رکھنا پڑتا ہے ایکجوشٹ وال یعنی سائلنسر والا تھوڑا ائر والے وال انڈیٹ وال کے مقابلے تھوڑا سا کم پلے رہتی ہے اس کے اندر لیکن پلے دونوں میں رہتی ہے لیکن ائر والے وال میں تھوڑی زیادہ پلے رکھنی پڑتی ہے جس سے اچھا بار کرتا ہے یہ ہم نے پمپلیٹ کو لگا دیا ہے پیکنگ تنکی فٹنگ کر رہے ہیں یہ تنکی کا سٹینڈ ہے ڈیزل ٹینک کا سٹینڈ فٹ کر رہے ہیں اب ہم آپ کو ٹھوکر بتائیں گے ٹھوکر کیسے رکھنی پڑتی ہے ٹھوکر کی سیڈنگ یہ دیکھیں یہ پانچ سیم لگایا ہم نے یہ دیکھیں پانچ سیم ہے یہ اب اس طرح سے ہم رکھ لیتے ہیں ٹھوکر کو گھما کر کے نیچے کر لیں گے نیچے کر کے ٹھوکر کو تب ہم دیکھیں گے دیکھیں دو سیم کی برابر اس میں یہ گیپ رہنا چاہیے پانچ سیم لگانے کے بعد دو سیم کا گیپ آ رہا ہے تو ہمیں یہ بلکل پرفیٹ ہے کبھی کبھی تین کا بھی گیپ کرنا پڑتا ہے یہ ہم بعد میں ضرورت پڑے گی تو نکال لیں سکتے ہیں دیکھیں یہ نوزل بھی ہم نے لگا دی تھی اب یہ ہم نے کمپلیٹ انجن کو کر دیا جو سیٹنگ تھی ہم نے آپ کو ساری کچھ بتا دی ہیں تو مطر اسی کے ساتھ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا مطر چینل کو سبسکرائب کرنے میں آپ کا آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا مطر آپ بھول جاتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور یہ دیکھئے انجن بلکل پرفیکٹ حالت میں چل رہا ہے بلکل کسی پرکار کا دھوا نہیں اور یہ ریگولر سپیڈ میں ہے بلکل چتنی سپیڈ چاہیے بہترین سپیڈ میں چل گیا ہے تو یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ چل رہا ہے کسی کے ساتھ نمشکار میترو جائے ہند